در لگ رہا ہے کہ کئی کاٹ نہ لے کیونکہ جس طریقے سے یہ مو کھول رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بلکل اصل ڈائنیسور ہے اور یہ دیکھیں کتنے بڑے جو ہے وہ ڈائنیسور یہاں پر لگائے گیا اور اتنا غصے میں لگ رہا ہے یہ ڈائنیسور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آنے والی لوگوں کو جب یہ مو کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سر سے اٹھا کے جو ہے وہ کھا جائے گا سلام علیکم جی جیسے شان چودری دنیا کا سب سے بڑا ڈائنیسور کراچی کے سفاری پارک میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پہنچ چکا ہے ڈرامو یا فلمو یا ہالی وڈ کی موویز میں ہم بڑے خطرناک اور بڑے بڑے ڈائنیسور دیکھا کرتے تھے سوچ کے ہی گھبرا جائے کرتے تھے دل جو ہے وہ خوف سے بیٹھ جائے کرتا تھا کہ یہ اصل زندگی میں کتنے بڑے ہوتے ہوں گے آج آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں کراچی کے سفاری پارک میں بڑے بڑے ڈائنیسور جو ہے وہ لگوا دیے گئے منگوا دیے گئے چونکہ یہ اصل نہیں ہے لیکن دکھتے بلکل اصل کی طرح ہی ہیں اسی طرح کی آواز اسی طرح مو کھولنا اسی طرح جو ہے وہ ان کے جو پاؤں ہیں یا ان کے جو بڑے بڑے ناخن ہیں ڈائنیسور کس طرح کی ہوا کرتے تھے یہ آپ کراچی کے سفاری پارک میں آ کر دیکھ سکتے ہیں اسی طرح کی خوفناک آوازیں بھی ان ڈائنیسور کے اندر سے جو ہے وہ سنی جا سکتی ہیں کراچی کے سفاری پارک میں ایک اکڑ کی جگہ پر بڑے زبردست طریقے سے ان ڈائنیسور کو دس کروڑ روپے کی لاغت سے باہر سے منگوایا گیا ہے سفاری پارک کے اندر لوگوں کے لیے کراچی کے رہائشیوں کے لیے ان ڈائنیسور کو جو ہے وہ ڈسپلے کیا گیا ہے تاکہ لوگ نزدیک سے دیکھ سکے کہ ڈائنیسور اصل میں کس طرح ہوا کرتے تھے ہزاروں سال پہلے اتنا بڑا جانور اگر کسی انسان کے سامنے آ جاتا تو وہ اس کو دیکھ کے ہی مر جاتا لیکن آج سفاری پارک کے اندر لوگ جس طرح ان بڑے بڑے ڈائنیسور کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں اسی طرح خوش بھی ہو رہے ہیں اپنے بچوں کو بھی دکھا رہے ہیں کہ جو چیز ہمیشہ صرف ٹی وی یا کتابوں میں پڑی تھی یہ ٹی وی میں دیکھی تھی آج نزدیک سے دیکھ رہے ہیں در لگ رہا ہے کہ کئی کاٹ ڈالے کیونکہ جس طریقے سے یہ مو کھول رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلکل اصل ڈائنیسور ہے لیکن اگر یہ واقعی اصل ہوتا تو میں شاید اس سے دس کلومیٹر دور کھڑا ہوتا بلکہ کھڑا بھی نہیں ہوتا گھر کی طرف بھاگ جاتا لیکن یہ بلکل اصل ڈائنیسور ہے جس طرح پہلے کسی زمانے میں ہزاروں سال پہلے ہوا کرتے تھے آپ ایمیجن کریں محسوس کریں کہ یہ کتنے خطرناک ہوتے ہوں گے کہ یہ کتنے بڑے سائز کے ڈائنیسور ہوتے تھے سب سے بڑے جانور ہوتے تھے ایک قدم اگر یہ کسی جگہ رکھتے تھے تو جو نظام تھا وہ تباہ برباد ہو جائے کرتا تھا اور یہ اتنے بڑے بڑے سائز کے ہوتے تھے اور یہاں بھی اتنے بڑے بڑے سائز کے لگ رہے ہیں کہ کاٹنا اور سر سے اٹھانے تو دور کی بات ایسا لگ رہا ہے کہ پورا انسان کھا جاتے ہیں آپ میرے آس پاس سے وہ آوازیں سن رہے ہوں گے ان ڈائنیسور کی جو خوفناک آوازیں ہیں یہ جو سفاری پارک میں ڈائنو پارک کی ایک اندر بنایا گیا ہے ایک اکڑ کی ارازی پر یہ اس طرح محسوس کروایا جا رہا ہے کہ جس طرح اصلی ڈائنو سور ہوا کرتے تھے لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں دیں گے کیونکہ یہ نقلی ڈائنو سورز ہیں لیکن لگ رہے بلکل اصل کی طرح ہے دس کروڑ روپے کی لاکت سے یہ ڈائنو سورز ہے کراچی کے سفاری پارک میں منگوائے گئے اور لوگ یہاں پر بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں آپ میرے آس پاس دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈائنو سورز کا بچہ ہے جو ہوا میں اڑتے ہوئے جو ہے یہاں پر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایسا لگ رہے ہیں کہ بلکل اصل ڈائنو سور کا بچہ ہے لیکن یہ آرٹیفیشل ہے نقلی ہے ان ڈائنو سورز کا جو رنگ ہے یہ ان کی جو جلد ہے وہ خال ہے اسی طرح آپ محسوس کر سکتے ہیں جس طرح اصل ڈائنو سور کی ہوا کرتی تھی یہ ڈائنو سور اسی طرح اس کے دانت نظر آ رہے ہیں اسی طرح یہ اتنا بڑا مو کھولتا ہے اور اسی طرح اس کی ٹانگیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خطرناک طریقے سے بڑے بڑے ناخن ہیں ان ڈائنو سورز کے اور خوفناک آوازیں بھی آ رہی ہیں دیکھیں یہ موومنٹ بھی کر رہے ہیں اس کے موہ میں تو ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی ڈر لگ رہے ہیں کوئی بچہ ہوگا تو وہ تو بالکل ہی ڈر جائے گا بھئی کراچی کے ڈائنو سفاری پارک کی اگر ٹائمنگز کی بات کی جائیں اگر آپ ان خطرناک ڈائنو سورز کو دیکھنے آنا چاہتے ہیں تو شام پانچ بجے سے لے کر نو بجے تک آپ یہاں پر آ سکتے ہیں کراچی سفاری پارک کے اندر جو ڈائنو پارک بنائے گئے مہر کراچی مرتضی واپ صاحب کی جانب سے بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے آس پاس اطراف میں جہاں ڈائنو سورز کھڑے ہوں ہیں اس کے اطراف میں بڑے زبردست طریقے سے پودے لگائے گئے اور ایک بڑا ٹریک بنائے گیا ہے بڑا خوبصورت چلنے کے لیے یہ سفائی سفائی کا بڑا خاص خیال رکھا گیا ہے تو اگر ان خطرناک ڈائنو سورز کو آپ دیکھنے آنا چاہتے ہیں تو اس ڈائنو سفاری پارک کے اندر جو ہے وہ ٹائمنگز شام پانچ بے اسے لے کے رات کے نو بجے تک ہوں گی ابھی شروع کے تین دن جو ہے وہ فری ہے بلکل مفتا پاکس آ سکتے ہیں اس کے بعد شاید سو یا دو سور پہ ٹکٹ ہو بھی جو بھی ہوگی وہ لے کے آپ آ سکتے ہیں اور یہ ڈھانچہ بھی یہاں ڈائنو سورز کا جو ہے وہ منگوائے گئے جو ڈائنو سور کا ایک ڈھانچہ ہوتا تھا جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ فلان جگہ سے ڈائنو سور کا ڈھانچہ برامت اتنے سال پرانا لگتا ہے اتنے ہزار سال پرانا لگتا ہے پھر ڈھانچہ بھی اور اس کے نیچے جو بتخ ہیں وہ جو ہے وہ اصلی ہیں ان کو آپ نکلی نہ سمجھ لیجئے گا اور یہ دیکھیں کتنے بڑے جو ہے وہ ڈائنو سور یہاں پر لگائے گیا اور اتنا غصے میں لگ رہا ہے یہ ڈائنو سور ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آنے والے لوگوں کو جب یہ مو کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سر سے اٹھا کے جو ہے وہ کھا جائے گا تو خوبصورت اور اچھے اس پارک کو اور آج سے ہزاروں سال پہلے جو ڈائنو سورس تھے وہ کس طرح کے تھے کتنے بڑے ہوتے تھے ان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو شام پانچ سے نو بجے تک کراچی سفاری پارک کے ڈائنو سفاری پارک میں آپ ضرور آ جائیں اور یہاں پر آ کر دیکھیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے ڈائنو سورس جو ایسا لگتا ہے کہ دوسری یہ تیسری منزل سے جو ہے وہ ان کا مو جا کے تکرائے گا آپ دیکھ کر خود بھی حیران ہوں گے اور آپ کے بچے تو ضرور ہی انجرائے کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا حیران بھی ہوں گے اپنا خیال رکھیں گے اپنے مزمان شان چوری کو دیجئے اجازت اللہ نے کے امام